اس کے اندر جوش بڑھ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹین سے چڑھ جاتا ہے مسلمان کی چھت پر اور جے بچرنگ بلی کا نہارہ لگاتا ہے آپ نے جھنڈہ لگاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اور آپ نے جو ہے چڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اور مسلمان کا پرتیک جھنڈے کو اتار کر کے اپنا جھنڈہ لگاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں آپ لیکن اس کو کھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے پولیس اس کے گھر میں کھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائیوں ہندوستان کا حال آپ کی نظروں کے سامنے ہے کس طرح کا حال کر دیا یہاں کا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی دنگا فساد ہو رہا ہے ہندو بھائیوں کے دلوں میں اس قدر نفرت بھر دی ہے مسلمانوں کے لیے اب وہ یہ سمجھ رہے کہ مسلمان ہمارے کھلے دشمن ہیں اس طرح کی آگ بھلکا دی ہے ان کے دلوں میں اس طرح کی نفرت بھر دی ہے ان کے دلوں میں وہ مسلمان جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے نا جانے اپنے کتنا خون بھایا اتنی قربانیاں دیں اس دیش کی آزادی کے لیے اور پہلے سے جو ہندو مسلمان سا سا چلے آ رہے تھے اپنے آپ ایک دوسرے کے گلے ملتے آ رہے تھے ان کے دلوں میں نفرت بھر دی ہے میں ہندو مسلمان دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ جو دنگے ہو رہے ہیں دونوں کا نقصان ہے دونوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنگے نہ کر کے لڑے جھگڑا نہ کر کے پیار محبت سے دیش میں رہے تاکہ یہ دیش آگے بڑھے ہمارا ہندوستان آگے بڑھے ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھانے میں مہرت کرنی چاہیے نہ کہ دنگے فساد کر کے آپس میں لڑنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں بہرائش کا معاملہ وہاں پر کیا ہوا کس قدر دنگے ہوئے سب آپ نے دیکھا ہوگا کئی لاکھ روپے کا وہاں پر نقصان ہوا بائک کا شوروم تھا جو ایک مسلمان کا اس میں آگے لگا دی گئی کئی گھروں میں آگے لگا دی گئی ایک ہسپیٹل تھا اس میں آگے لگا دی گئی اس کو جلا کر راہ کر دیا جہاں پر لوگ علاج کیلئے جاتے ہیں اس ہسپیٹل کو ہی جلا کر راہ کر دیا لوگوں نے اور ایک گوپال نامی شخص جس کی ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ مسلمان کی چھت پر چڑ گیا لوگوں نے اس کو ابھارا اور وہ مسلمان کی چھت پر چڑ گیا اور وہاں پر جو اسلامی جھنڈا تھا اس کو توڑ دیا جس کی وجہ سے گھر کی ریلنگ بھی گر گئی اور اس کے بعد میں اس کی ناجانے کسے نے ہتیا کر دی اس کا قتل کر دیا کس کا نقصان ہوگو بتائیں ایک غریب کا بیٹا اپنی جان سے چلا گیا اسے کچھ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے اس کی بیوی ویدوہ ہو گئی وہ ماں باپ کا سہارا تھا وہ چلا گیا کس کا نقصان ہوگا بتائیں آپ تو دنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں ایک دوسرے کا سہارا بنیں لڑائی جھگوڑوں میں کچھ نہیں رکھا اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہندووں کے دیوی دفتوں کی شبہ یا ترہ نکالی جا رہی تھی جس میں بھجن بجنے کے علاوہ وہاں پر گالی گلوج والے سوم بج رہے ہیں گالی گلوج والے گانے بچائے جا رہے ہیں ڈیجوں میں آپ بتائیں کہ اس میں آپ کے جو دیوی دفتہ ہیں دیوی دفتہ ہیں وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے آپ سے آپ ان کی شبہ یا ترہ نکال رہے ہیں اور ان کی شبہ یا ترہ میں اس طرح کی گانے اس طرح کی گانے والے گانے جن کو میں بتا بھی نہیں سکتا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں ایسا کیوں وہ اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ ایسے گانے بجا رہے تھے وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے لیکن وہ بھول رہے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن جن کو وہ دیوی دفتہ مان رہے ہیں اپنا تو وہ کیا ان سے خوش ہوں گے ان کی دلوں خوش کر رہے ہیں وہ ان کے دلوں کو بھی تکلیف پہنچی ہوگی کیوں کیونکہ تم ان کے نام سے شبہ یا ترہ نکال لے اس میں ان کے بھجن بجانے کے علاوہ تم گالی کلوجوالے سوم بجا رہے ہو تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ہندوستان کو آگے بڑھانے لگ جائیں جیسے کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں جو ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے اس کو آپ ضرور سنیں آپ سے گزارش ہے اس کی اندر جوش بڑھ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹین سے چڑ جاتا ہے مسلمان کی چھت پر آپ نے جھنڈا لگاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اور آپ نے جو ہے چلتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اور مسلمان کا پرتیک جھنڈے کو اتار کر کے لیکن اس کو کھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے پولیس اس کے گھر میں کھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے اس کو بچا نہیں لی جاتی کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے کیتنے پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا ہے دمچھا ڈالے ہوئے لڑکا کہہ رہا ہے یوگی جی پولیس رٹا دیجئے ان سے تو ہم ہی نہیں پٹ لیں گے آپ ایک بات بتائیے سرکار کا ہے ایسا سڑیان ترچے گی سرکار نے اس پہ چاہیتی تو دو منٹ میں کنٹرول ہو جاتا لیکن دو ہزار چوبیس میں سیٹیں اتنی کم ہو گئی تھی سلام نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ محمد زیف بہت بڑا دنگا ہو گیا بہرائج کے اندر الگ الگ لوگوں کی رائے آ رہی ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے لیکن اس پر سیکھ تاہر صدیقی کا انیلائیسس کیا کہتا ہے ان کی تھنک کیا کہہ رہی ہے کس نجریے سے بہرائج کا دنگا دیکھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس پر سیکھ تاہر صدیقی کی رائے آنی چاہیے خیر ہم آ گئے ہیں بے باک ہیں نیڈر ہیں بار بار اس لئے بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں کہ اپنی بات صحیح طریقے سے رکھنا ہے یا آگے پیچھے کچھ کرنا ہے اس لئے ہم بے باک لگا دیتے ہیں بہرائج کا دنگا آپ نے دیکھ لیا کیا آپ کا تھنک کہہ رہا اس میں دیکھئے بہرائج کا جو دنگا ہے دو لفظوں میں ساری بات سنو یوڈت شڑیانتر دو لفظوں میں ساری ساری بات ختم ختم سنو یوڈت اور شڑیانتر اینڈنگ کر دوں نہیں کھلاسہ ہے ساتھ میں اچھا بھی کھلاسہ ہے ہم سوچے ہیں اینڈنگ کرنے اس کا کھلاسہ ہے سنو یوڈت یہ شڑیانتر ہے اس کا کھلاسہ یہ ہے کہ یہ دنگا کا کارل کیا ہے آپ پوچھ رہے ہیں دنگے کا کارل یتی نرسنگانند ہے دنگے کا کارل جو ہے آپ کے جو مہراشتر میں رامگری ہیں دنگے کا کارل گری راسنگ ہے بٹو گے تو کٹو گے ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ ایک طرف سے ایک کمیونٹی کو لگاتار آپ بیجت کرتے جا رہے ہو اور سب سے بڑا دنگا کا کارل کیا ہے پتہ آپ کو سرکار کی وفلتہ پولیس کی نشکریتہ آپ بتائیے مورتی ویسرجن کا کارکرم ہوتا ہے ڈی جے نکل رہا ہے روٹ تے ہے لیکن اگر سمویدلشیل علاقہ ہے اور اتی سمویدلشیل علاقہ ہے تو پولیس وہاں پر ایکسٹرا لگانے کی ضرورت تھی کی نہیں تھی حمید کے دروازے پر ڈی جے پہنچتا ہے تیاری کل یہ لنگ رہا ہے حمید کے دروازے پر نمبر ایک حمید کے دروازے پر ڈی جے پہنچتا ہے اور وہاں پر آپ اتی جنک نعرے لگتے ہیں آپ اتی جنک گانا بچتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دوسرا پکش جن کا بیسرجن کا کارکرم ہو رہا تھا وہ خود بتا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ قبول کہہ رہا ہے وہ قبول رہا ہے کہ ڈی جے پہ جو ہے وہ آپ اتی جنک جو گانے بج رہتے ہیں اس کو لے کر کے جو ویروت کرنے لگے اب جب ویروت ہوا یہ آروپ ہے حمید کے گھر والوں کے پر جب ہی ان کے گھر سے ان کے لڑکے نے ویروت کیا تو ہمیں ایک بات بتائیے کہ پورے سمیں ویڈیوگرافی ہوتی ہے بیسرجن کی اور ہر سمیں ہر کسی کے پاس موبائل ہے ہر کسی کے پاس آج کل موبائل ہے لوگ سیلفی لے رہے ہیں مورتی ویسرجن کا کاریکرم چل رہا ہے آپ ہمیں جب بتائیے کہ حمید کے لڑکا جب اس بات کا ویروت کر رہا ہے کہ آپ یہ گانا نہیں بجائیں گے ہڑ جائیے اور جب وہاں کہہ سنی شروع ہوتی ہے جرہ جرہ نکال لی جاتی بتا رہا ہے سنیے تو زرہ زرہ زباد کی ویڈیو بنتی ہے تو اس کہہ سنی کا کوئی ویڈیو کہاں ہے پھر یہ آروپ لگتا ہے کہ کہہ سنی ہونے کے بعد ان کے گھر سے پتھر چلتے ہیں جبکہ ویڈیو میں یہ دکھ رہا ہے کہ حمید کے گھر میں تالے لگے ہوئے دکان بند ہوئی ہے آپ ہمیں یہ بتائیے یہ نمبر دو ہے نمبر دو ہے نمبر دو ہے نا تو بحث کا ویڈیو ہے نا ہی پھر اس کے بعد حمید کے گھر پہ تالہ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے پتھر چلتے ہیں آپ ہمیں ایک بھی ویڈیو دکھا دیجئے کہ جہاں سے پتھر چلنا ہے شروعات موبائل سب کے پاس ہے نمبر دو کہیں سے پتھر چلنے کا کوئی ویڈیو نہیں پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ آکرامکتہ اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ رام گوپال مشرا جو بچارہ مرتک ہے وہ جو ہے بلی چلا دیا جاتا ہے آکروش کا اس کے اندر جوش بڑھ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹین سے چل جاتا ہے مسلمان کی چھت پر جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگاتا ہے آپ کے بجرنگ بلی ہیں لگائیے آپ اچھی بات لیکن کسی مسلمان کے دروازے پر یا اس کے گھر پہ چل کر بارہ ربیو لہوال کا جسنید ملادن نبی کا جھنڈا اتارتے ہیں اس کو پیرو سے کچلتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں ریلنگ گرا دیتے ہیں پھر بھگواج جھنڈا لائراتے ہیں اور پھر خوب نعرے لگاتے ہیں جوش میں دیکھئے نیچے سے ہی بھگواج جھنڈا پھیکا جاتا ہے نیچے ہی سے پھیکا جاتا ہے آپ جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگاتے ہیں اور بھیڑ کوب اکساتی ہے اس لڑکے کو اکسا رہی ہے بھیڑ کہیں پر بھی اتنا سب ہونے پر بھی کوئی ایک پتھر آتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دوسرے پکچ سے وہ ٹین سے چڑ کر کے چھت پر پہنچتا ہے پولیس کیا کر رہی تھی پولیس پوری تریسے سے نشکری تھی کیا چھوٹ دی ہوئے تھی کیا بحث ہو رہا تھا وہاں بھی پولیس نہیں تھی کر کے آ رہی تھی اس کے بعد جب چیزیں بڑھتی گئیں جب چیزیں بڑھتی گئیں مسلم پکش کا کائنا ہے مسجد پر پتھر پھیک کے جانے لگے گھروں میں جب گھوسنے لگے تو اس کے بعد پہلے تو رام گوپال کو کھیچ کر مسلمان لے کر گئے جھنڈا لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا چڑھتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کی طرح پتھر پھیکتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی ویڈیو نہیں مسلمان کا پرتیق جھنڈے کو اتار کر کے اپنا جھنڈا لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو کھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے پولیس اس کے گھر میں گھشتے ہوئے کوئی ویڈیو ہے اس کو بچہ نہیں لے جاتی کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے ہزاروں کے تادات میں وہاں بھیر تھی ہزاروں نہیں دسیور ہزار لوگ ہیں اگر گھشیٹ کر کے لے گئے تو اس کو بچانے کیوں نہیں گئے اب کرا کس نے اس کا بھی ویڈیو نہیں ہے کہ پرواری رہے پہلے اور بڑے پترکار رہے شلم بڑی ترپاٹھی ایمیلے ہیں وہ تو پترکار جہاد کی بات کر رہے ہیں دفرت ایسے پھیلتی ہے رام گوپال مشرا کا جو ہتیا ہوئی ہے سنیے آپ سمیدان امیدان رہنے دیجئے یوگیہ جتنات مل لیے میں رہنے دیجئے یوگیہ جتنات بھلا گیا صرف آکروش کی وجہ سے وہ رہنے دیجئے یوگیہ جتنات بھلا کر اس کے پریوار سے مل لیے ہیں صحان بوتی وغیرہ سب ان کو انصاف کی بھی بات یوگیہ جتنات تک کر دی یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوگی جی کو یہی سوٹ کرتا ہے جس سے ان کو فائدہ ہو راج نیتک اس سے مل لیے لیکن پیڑیت پکش مسلمان بھی تو ہے مہارات میں دنگا ہوا دو دو کلومیٹر کی بیش میں گھر پھوکے گئے کسی ایک مسلمان کے پریوار سے مل لیے ہوتے آپ نے ایک طرفہ جو ہے سب کی سن لی آپ دوسرے پکش کی بھی سنیے اس طرح تو بہت سارے وہاں پر بھی انٹرویو دے رہے ہیں وہاں کے لوگ ایوہ بھائی آج تک کے چینل پر میں نے آپ دیکھا ایک جو ہے بھگوہ گمچھا ڈالے ہوئے لڑکا کہہ رہا ہے یوگی جی پولیس اٹھا دیجئے ان سے تو ہم ہی نہیں پٹ لیں گے حالت خراب کر دیں گے کاٹ پیٹ کے برابر کر دیں گے آپ ہمیں جب بتائیے یہی کوئی اگر مسلمان اگر کہیں یہ آج تک پہ کہیں دھوکے سے اس کے موہ سے نکل گئی ہوتا اس سے تھوڑے سے کم شبد نکل گئے ہوتے آپ اس کے پر یو اے پی اے لگ گیا ہوتا اور یہ چینل پہ چل رہا ہے آکروش پیدا کرانے کے لیے ارے بھائی جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے دیش کے اندر کچھ بھی ہو مسلمانوں کو دوشی ٹھہرا دو شروعات کہیں سے بھی ہو شروعات کہیں سے بھی ہو دوشی مسلمان ہے جیل مسلمان جائے گا اور سب سے بڑی بھی فلتہ کس کی ہے آپ کو پتہ ہے اتر پردیس سرکار کی اور پولیس کی کہاں انٹریلیجنس تھا کہاں الائیو تھا اتنا آکروش تھا اتنا بڑا دنگا بڑا سکتا ہے اتنے لاتھی ڈنڈے پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے کہ گھروں کو پھوکا جا رہا ہے آپ ایک بات بتائیے سرکار کا ایسا سڑی انتر اچھے گی اس کو کیا جروت ہے وہ وہ تو تیسری بار سرکار بنا لکھے اندر بار شڑی انتر رچے نرچے لیکن یہ دنگا ہو رہا تھا سرکار نے اس پہ چاہیتی تو دو منٹ میں کنٹرول ہو جاتا لیکن دو ہزار چوبیس میں سیٹے اتنی کم ہو گئی تھی اب بھئیہ دنگے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کبھی ستہ کو ہوتا ہے کبھی بھی بخش کو ہوتا ہے اور دنگے سے اپنی راتیزی روٹیا سکتے ہیں لوگ یوگی جی کو سوٹ کرتا تھا رام گوپال مشرہ جو مرتک تھے ان کے پریباراولوں سے مل لیے اور ملنا چاہیے تھا مخمندری جی کو کیونکہ پردیش کے مخمندری ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک بات کو ہوں گا کہ مخمندری جی کو جو انویسنٹ جن کا دنگے سے کوئی دور دور تک لینا دے نہیں پچ پچ چچے کلومیٹر دور دہ دس کلومیٹر دور جن کے گھر پھوکے گئے جلائے گئے تو یہ بولنے بھی نہیں دیا یہ دیکھئے یہ پورا نوٹ کیے ہوئے تھے ہمیں پتا تھا اسی لئے ہم نے کہا کہ زیادہ بات نہ کر کے تھوڑا سوٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے 24 تک نیوز اور آپ کی کیا راہ ہے وہ پتی کریا جرور دے جیئے